پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان آرمی کے سابقہ چیف آف آرمی سٹاپ پرویز مشرف 11 اغسط 1943 کو دیلی انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا بچپن کراچی اور استمبول میں گزرا ہے آپ کے والد کا نام سید مشرف دین اور آپ کی والدہ کا نام زرین مشرف تھا آپ کے اگر بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کل تین بھائی ہیں یعنی کہ آپ کی کوئی بہن نہیں اور آپ اپنے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں آپ کے بڑے بھائی کا نام جوید ہے جو کہ سیبل گورنمنٹ سرونٹ تھے اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھے مگر آپ ریٹیٹ ہو چکے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی نوید جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور شکاگو میں سیٹل ہیں دوستہ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کے والدین کی تو آپ کے والد سے یہ مشرف دین نے علیگرد مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی تھی اور پاکستان بننے سے پہلے وہ سیول سروس سے مجسلک تھے آپ کے والدہ زرین مشرف کا تلق لکھنو سے تھا اور انہوں نے دیلی کی ایک یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی تھی انہوں نے اسے ملو ہوا کہ آپ کے والدین عالی تلیم یافتہ تھے دوستو پاکستان مارز وجود آنے سے کچھ ماہ پہلے آپ کے والدین دیلی سے کراچی ہجرت کر کے آگے اور پاکستان بننے کے بعد آپ کے والد مشرف و دین نے پاکستان سیول سروس میں شمولیت اختیار کر لی اور بعد میں آپ فارن میسٹری کے شعبہ سے مجسلک ہو گئے اور حکومت پاکستان نے آپ کے والد کو انیس سو انچاس میں فیملیز میں ترکی بیج دیا اس طرح پرویز مشرف صاحب کا ابتدائی عمر کا کچھ حصہ ترکی میں گزرا اور جب آپ کی عمر صرف تیرہ سال تھی تو آپ کی فیملی انیس سو چھپن میں ترکی سے واپس پاکستان آگئی ہیں آپ نے پاکستان میں آ کر سینٹ پیٹرک سکول کراچی میں داخلہ لیا اور سکول کی تلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ لہور چلے آئے اور لہور میں فارمن کرسچین کالج اور یونیورسٹری میں داخلہ لیا جب آپ فارمن کرسچین کالج لہور میں سٹڈی کر رہے تھے تو آپ کو میتھیمیٹکس اور اکنامکس کے سجیکٹ خاص طور پر پسند تھے 1961 میں آپ نے سوچا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جائن کیا جائے پھر آپ نے بطور کمیشن افیسر پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جائن کرنے کے لیے اگزام دیا آپ بتاتے ہیں کہ جب آپ کیڈٹ کے اگزام کے لیے ٹیسٹ دے رہے تھے اور جس کمرے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے دوست عبدالعزیز مرزا اور پی کیو میدی بھی آپ کے ساتھ ایک کمرے میں ہی رہتے تھے یعنی کہ آپ کے رومیٹ تھے یاد رہے کہ آپ کے دوست عبدالعزیز مرزا بعد میں پاکستان نیوی کے سربراہ بنے اور پی کیو میدی بھی بعد میں ائر فورس کے سربراہ بنے آپ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کیڈٹ کا اگزام دیا اگزام دینے کے بعد ہم تینوں دوست ماضی کی مشہور فلم سویرہ دیکھنے سینما چلے گئے دوستو پرویز مشاروں کو بچپن ہی سے موسکی سے لگاؤ رہا ہے بعد میں جب آپ صدر بنے تھے تو آپ نے فنکاروں کی خاص مدد بھی کی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 1961 میں آپ نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جائن کیا اور 1964 میں آپ بیچلر کی ڈگری کے ساتھ ساتھ 29 پاکستان ملٹری اکیڈمی لانگ کورس کو پاس کرنے میں کامجاب ہو گئے اور اس طرح آپ کو پاکستان آرمی میں بقیدہ کمیشن افیسر کا عدہ دے دیا گیا 1966 میں آپ نے سپیشل سروس گروپ پرسان زبان میں لوگ کمانڈو گروپ بھی کہتے ہیں اس میں شمولیت اختیار کر لی اور بطور کمانڈو یعنی کہ ایس ایس جی گروپ میں 1972 تک آپ نے خدمات انجام دی 1974 میں آپ کو لیٹن کرنل اور 1970 میں آپ کو کرنل کے عدہ پر ترقی دے دی گئی 1978 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے آپ کو فور سٹار جنرل بنا کر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف کا عدہ سونپ دیا اور بطور آرمی چیف آپ نے پاک انڈیا کارگل جنگ کی نگرانی بھی کی اور کارگل کی جنگ نے ہی جنرل پرویز مشرف اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات کا محاذ کھول دیا اور میاں نواز شریف جنرل مشرف کو ناپسند کرنے لگے اور انہوں نے پھر بارہ اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے سرکاری دورے پر گئے ہوئے تھے تو ان کی گیر مجودگی میں انہیں موطل کر کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل خواجہ زیاؤدین کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا مگر فوج کے اندر میاں نواز شریف کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی اور فوج کے تمام کور کمانڈروں نے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل خواجہ زیاؤدین کو بطور آرمی چیف تقریر کو اکسپ نہ کیا اور پرویز مشرف کو ملکی صورتحال سے ادا کیا اور پرویز مشرف ایک کمرشل تیارے پر سوار ہوئے اور واپس پاکستان آگئے جب آپ وطن واپس آئے تو آپ کے تیارے کو میاں نواز شریف کی حکومت نے لینڈ کرنے سے روک دیا تھا دوسری طرف کور کمانڈر کراچی نے کراچی ائرپورٹ کے کنٹرول کو سنبھال لیا اور آپ کو کہا کہ اب محفوظ ہیں آپ کراچی ائرپورٹ پر اتر سکتے ہیں تو آپ نے کور کمانڈر کراچی کی باتشیف کو کنفرم کرنے کے لیے فوراں ان سے سوال گیا کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے تو انہوں نے اپنی وائف کا نام بتایا جس سے آپ کو پتہ جل گیا کہ یہ کور کمانڈر کراچی ہی بات کر رہے ہیں اور پھر آپ کا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر آرمی کی نگرانی میں اتار لیا گیا اور اس طرح جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے اقدار کو سنبھالا اور سلامی جمہوریہ پاکستان کے بزیر آزم میاں محمد واشریف کی منتخب جمہوری حکومت کو معزول کر دیا اور ان کے خلاف ایک کیس بھی تیار کر دیا گیا اور ملک نے ایمرجنسی نافذ کر دی اور ساتھ ہی تین سالوں میں الیکشن کرانے کا وعدہ بھی کر دیا اور بعد میں ایک ڈیل کے ذریعے میاں نواز شریف کو سعودی عرب بیج دیا بیس میں ہی دو ہزار میں عدالت عزمہ پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر دو ہزار دو تک انتخابات کروائیں مگر آپ نے تیس اپریل دو ہزار دو کو ایک صدارتی ریفرینڈم کرایا جس کے مطابق اٹھانویں فیصد عوام نے انہیں ایندہ پانچ سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا البتہ اس ریفرینڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا تھا مگر کہا جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقدار کے راستے میں آنے والے بہت سے اہدے داروں کو بھی ہٹا دیا تھا اپنی ملک کا صدر بننے کے بعد اکتوبر دو ہزار دو میں عام انتخابات کرائے جس میں اکثر مسلم لیگ کیوں نے قومی اسمبلی میں اکثر سیٹیں جیت لیں یہ جماعت اور جنرل پرویز مشرف ایک دوسرے کے زبردست خامی تھے دو ہزار چار میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ وردی اطار دیں گے لیکن پھر دوبارہ آپ نے ایک قومی اسمبلی میں ترمیم منظور کروا لی جس کے تیت آپ باوردی صدر رہ سکتے تھے اور وہ باوردی صدر بنے رہے دس تنبر دو ہزار ساتھ کو مسلم لیگی رہنمہ سابق وزیراعظم مہیاں محمد وعاشریف سعودی عرب سے واپس پاکستان آئے لیکن مشرف حکومت نے ان کو کافی دیر جہاز میں روکے رکھا اور پھر ایک دفعہ پھر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بیج دیا ٹائیس نومبر دو ہزار ساتھ کو پرویز مشرف فوج کے سربراہ کے عوضے سے سبق دوش ہو گئے اور انہوں نے انتیس نومبر دو ہزار ساتھ کو پانچ سال کے لیے مزید پاکستان کے صدر کا حلف اٹھا لیا لیکن یاد رہے کہ فوجی وردی اتارنے کے بعد وہ اس عوضے پر صرف نوہ مہینے تک برقرار رہ سکے سابقہ صدر پرویز مشرف نے ٹارہ اغسط دوزار آٹھ کو قوم سے خطاب کیا اور اپنا استیفہ دے دیا ان کی جگہ آئین کے تحت سینٹ کے چیئرمین میاں محمد سومروں نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا اور پھر ٹارہ پرویڈ دوزار آٹھ کو عام انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت سبالی اور نئی حکومت کے آنے پر آصف علی زرداری کو صدر بنایا گیا اور سابق صدر پرویز مشرف پاکستان کو چھوڑ کر انگلینڈ میں موقیم ہو گئے دوزار گیارہ میں پیپلز پارٹی نے بے رزید قتل مقدمہ کی تفتیش کی خاطر مشرف کو پاکستان بیجنے کا برطانیہ سے مطالبہ کیا جو کہ برطانیہ نے رد کر دیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں کون سے ایسے کام ہوئے جن کے لیے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے انہیں لوگ نا پسند کرتے ہیں انہیس سننانوے میں جب مشرف حکومت میں آئے انہوں نے آئی ایم ایف سے جو کرزہ لیا تھا وہ باہکو بھی انہوں نے ادا کر دیا تھا انہوں نے ٹھارہ جنوی دوہزار تین کو یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ملک کو اب آئی ایم ایف کے کرزوں کی کوئی ضرورت نہیں اور امید ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں ہم کرزوں کے چنگل سے پوری طرح جان چھڑا لیں گے دوستہ یہ یاد رہے کہ انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نانانوے تک جو بھی جمہوری حکومتیں آئیں انہوں نے کرزے لیے اور یہ کرزے بارہ سو ارب روپے تک پہنچ چکے تھے جمہوری حکومتوں نے کرزے تو لیے لیکن عملا ملک میں کوئی بھی ترقی کہیں بھی نظر نہیں آئی اور کرزوں کی مرد سے آئی ایم ایف سے جو بارہ سو ارب لیا گیا اس کا تقریباً اسی فیصد وزرہ نے سویزر لینگ کے بینکوں میں شفٹ کیا تھا یعنی انہوں نے اپنے احساسے مضبوط کر لیے تھے آپ کے دور سے پہلے پتنگ بازی پر پبندی لگا دی گئی تھی لیکن آپ نے پھر دوبارہ پتنگ بازی کو کرنے کی اجازت دے دی اور اس کے علاوہ مخلوط میرہ تھن ریس کی بھی آپ نے اجازت دی تھی آپ نے مختلف وزرہ کو این نارو دیا جس پر بھی پاکستانی عوام آپ سے ناکوش تھی اس کے علاوہ آپ نے جامعہ حفظہ اور لال مسجد پر فوجی اپریشن کیا اور اس اپریشن کے دوران سو سے زیادہ سٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گی آپ کے اس عمل کو پاکستانی عوام نے ناپسان کیا آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو طویل نظر بندی میں رکھا اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا آپ کے دور میں بلوچرستان اپریشن کیا گیا جس میں اکبر بٹی کا قتل ہوا یہ تمام ایسے کام تھے جس کو پاکستانی عوام اور جمہوری حکومتوں نے ناپسند کیا مگر یاد رہے کہ آپ کے دور میں مہنگائی نہیں ہوئی تھی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو دوسری جمہوری حکومتوں میں رہی ہے وہ آپ کے دور میں نہیں تھی اور پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تلقات بھی اچھے تھے اور آپ کی تکاریر اور انٹرویوز کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو جانا پہچانا جاتا تھا دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی بات جب بھی کسی ورلڈ پلیٹ فرم پر کی گئی ہو یا پھر کبھی دوسرے ممالک کے منجے ہوئے اینکرز نے کوئی پاکستان کے بارے میں سوال کیا ہو تو سوشل میڈیا کی ویڈیوز بتاتی ہیں کہ پرویز مشرف نے برپور جواب دیا ہے جیسا کہ ایک دفعہ ایک امریکی اینکر نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس اس قابل نہیں ہے تو آپ نے فورا جواب دیا امریکہ کے اندر تین کمرشل جہازوں کو ہائیجر کر لیا گیا اور اس کے بعد نائن الیون کا حاصل ہوا لیکن امریکی انٹیلیجنس کو پتہ ہی نہیں جا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار انٹیلیجنس فیلیر بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ نے انکر کی بولتی بند کر دی اور آپ اپنے جوابوں سے اکثر انڈین انکرز کی بھی بولتی بند کر دیتے ہیں آپ دنیا بر میں مختلف یونیورسٹریز کو لیکچرز دیتے ہیں جس کے عوض میں آپ کو ایک بڑی رقم سے بھی نوازہ جاتا ہے دوزہ دس میں قومی متخدہ کی ایک انکوائری میں جنرل پرویز مشرف پر یہ نظام لیا گیا گیا کہ انہوں نے سابق وزیراعظم بیرزیر بٹو کی سیکیورٹی میں جان بوجھ کر کتاہی کی تھی جس کی وجہ سے بیرزیر بٹو دوزار ساتھ میں طالبان کے ہاتھوں قتل ہوئی ہیں سن دوزہ ساتھ میں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو مزول کر دیا تھا اور آئین کو بھی محتل کر دیا تھا اور ان کے آئین محتل کرنے کے فیصلے پر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا اٹھارہ نومبر دوزار تیرہ کو چیف جسٹس افتخار چودری کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے سابق صدر کے خلاف سنگین غداری کا کیس سلانے کے لیے خصوصی ٹربینیول قیم کرنے پر رضا مندی کا اظہار کیا تھا تیرہ نومبر دوزار تیرہ کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے خصوصی عدالت میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے پانچ الزامات آئیت کیے تھے باران دسمبر دوزار تیرہ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کا سنگین غداری کیس کا سامنا کرنے کے لیے طلب کیا تھا لیکن وہ وطن واپس نہیں آئے تھے مگر انہوں نے بیس دسمبر دوزار تیرہ میں ایک انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے دورے حکمرانی کے دوران کچھ ایسے غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں جن کے لیے وہ معافی چاہتے ہیں اور دوستو کافی سالوں کے بعد انیس دسمبر دوہزار انیس کو خصوصی عدالت نے جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ دیا جو کہ ایک سو نتر صفحات پر مشتمل ہے جس میں جسٹس نظر اکبر کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہے یعنی پاکستانی خصوصی عدالت کے مطابق ان پر غداری کے الزامات کے تحت انہیں سزائے موت سنائی گئی ہے پاکستان کے نیچی چینلز اور سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو عوام کی رائی ہے کہ انہیں سزائے موت کی سزا نہیں سنانی چاہیئی تھی کیونکہ وہ پاکستان کے سابقہ آرمی چیف ہیں اور پاکستان کے لیے کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں دوستو یہ عوام کی رائے ہے قانون کیا کہتا ہے قانون نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب آخر بار بات کرتے ہیں پرویز مشرف کی ازدواجی زندگی کی تو آپ نے 28 دسمبر 1968 کو صاحبہ مشرف سے شادی کی صاحبہ مشرف سے آپ کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں آپ کی بیٹی کا نام آلیا ہے جو کہ آرکیٹیکچر ہیں اور انہوں نے فلم ڈیکٹر آسلم رضا سے شادی کی ہیں آپ کے بیٹے کا نام بلال ہے جو کہ امریکہ میں تلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہیں پر ہی رہتے ہیں پرویز مشرف صاحب آج کل دوبئی میں ہیں اور علیل ہیں ہم سب ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل صحت عطا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت سارا اپنا خیال رکھئے تینک یو سو مجھ بہت سارا اپنا خیال رکھئے موسیقی